بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں نعیم شفیق اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ باکستان میں اپنا پی پیل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں دوستو بسکلی پاکستان میں پہلے تو پی پیل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنتا نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں یہ علاو نہیں ہے کیونکہ یہ بین ہے اور یہ انٹرنیشنل پہ بنتا ہے لیکن پی پیل اکاؤنٹ کا بینفیٹ بہت زیادہ ہے دوستو سب سے پہلے پی پی پیل جو ہے اس کا اکاؤنٹ آپ حاصل کرتے ہیں آن لائن ارننگ آن لائن سیڈنگ پرچیزنگ اور آن لائن بزنس کے لیے اس میں جو ہوتا ہے کہ دوستو جو آپ آن لائن ارننگ کسی بھی سائٹ سے کرتے ہیں وہ پی پیل کے درو آپ اپنے اکاؤنٹ میں یا اپنے ماسٹر کے ڈیبٹ کارڈ یا کسی بھی کریٹ کارڈ میں مگوا سکتے ہیں تو دوستو یہ یہ ایک فیچر ہے اس کا کہ پی پیل کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ پاکستان میں کیسے بنا سکتے ہیں بہت سی سوشل نیٹ ورکس پہ یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ آپ پی پیل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہ ہم سے بنوائیں ویریفائی اکاؤنٹ آپ بنوائیں جو پی پیل کا اکاؤنٹ آپ ویریفائی ہم سے بنوائیں بیس ڈالر میں تیس ڈالر میں یا پھر پچاس ڈالر میں آپ کہہ لیں وہ کیا کرتے ہیں کہ دوستو سب سے پہلے وہ آپ کا اکاؤنٹ بنا کے وہ اکاؤنٹ بنانے کے بعد اسے ویریفائی کر دیتے ہیں اور اس سے یہ آپ بناتے وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ویریفائی ہو جاتا ہے لیکن ویریفائی اور ان ویریفائی میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویریفائی انلیومٹیڈ ہوتا ہے اور ان ویریفائی اکاؤنٹ سے آپ اپنے اکاؤنٹ میں پانچ سو ڈالر تک منگوا سکتے ہیں تو دوستو پانچ سو ڈالر بھی ایک خاصی بڑی رقم ہے بگنرز جو بھی ہمارے دوست جو بلوگرز ہیں جو بلوگر کے آنر ہیں یا ویب سائٹ کے آنر ہیں وہ پی پیل کا اکاؤنٹ ان ویریفائی بھی ہوتا ہے تو آپ ڈیلی پانچ سو ڈالر مگوا سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں اپنے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ میں تو دوستو یہ ایک خاصی بڑی رقم ہے تو میں آپ کو آج اسی طریقے کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ فری میں پی پیل کا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں دوستو فری میں پی پیل کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہوگا ہمیں چاہیے ہوگا ایک سائٹ جس پر ایک سائٹ ہے فیک نیم گوگل پہ آجائیے میں گوگل پہ دوبارہ سچ کرتا ہوں تو فیک نیم جنریٹر کے نام سے ایک سائٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل سائٹس ہیں فیک نیم جنریٹر یہ سائٹ ہے دوستو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سائٹ پہ اپنے کچھ ہمیں چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں کہ آپ نے جو چیزیں ہم نے پی پیل کے اکاؤنٹ میں بنانی ہوتی ہیں ایڈ کرنی ہوتی ہے تو دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ سائٹ ہے اس میں انٹرنیشنل کیونکہ اس میں انٹرنیشنل جو ڈیٹیلز ہے وہ ایڈ کی جاتی ہیں اور یہ ہمیں کسی بھی اکاؤنٹ میں نہیں ملے گی اور اس میں میں نے ایک اور چیز جو ہے وہ یہ میں نے ڈیٹیل ایڈ کی ہوئی ہے دوستو سب سے پہلے یہ سیٹی پروینس پوسٹر کورڈ اور یہ ایک اور پوسٹر کورڈ ہے تو دوستو یہ چیزیں جو ہے یہ کسی بھی سائٹ پہ نہیں ملے گی جو یہ فیک نیم جنریٹر کے طرح کی کسی اور بھی سائٹس ہیں ان پہ یہ نہیں ملے گی تو دوستو ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی وہ ہمیں کچھ چیزیں اس میں سے کپی کریں گے اور اس میں پی پیل کے اکاؤنٹ میں ایڈ کریں گے تو دوستو ہمیں جو جو چیز چاہیے ہوگی ہم اس میں سے کپی کریں گے سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ جناب اپنا جنریٹر جو ہے وہ آپ میل یا فی میل یعنی جس کے نام سے آپ بنانا چاہتے ہیں اپنا ای میل کا اکاؤنٹ تو آپ اس اس نام سے آپ بنا سکتے ہیں تو ہمیں اگر میل کا اکاؤنٹ چاہیے تو ہم میل سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد نیم سیٹ امریکن نیم چاہیے امریکن نیم چاہیے تو آپ اس پہ اور بھی سیلیکٹ کرسکے لیکن ریکمینڈ یہی ہے کہ امریکن نیم ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اب اس میں انٹرنیشنل کرنسی ہوتی ہے جو کہ یو ایس ڈالر ہے تو آپ نے اس پہ ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹری جو ہے کنٹری کینیڈا سیلیکٹ کرنا ہے میں یہاں پر کینیڈا کیا میں نے یہ کینیڈا سیلیکٹ کر لیا ایک چیز کا دوستو خیال رکھنا ہے کہ جتنی دفعہ آپ اس پیج کو کلوز کر کے جنریٹ کریں گے یہ اتنی دفعہ ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کی آپ کو ڈیٹیلز پروائیڈ کرے گا تو دوستو ہم نے کیا کرنا ہے جناب کہ ابھی یہ جنریٹ آئیڈنٹیٹی ہے جنڈر میل کر دیا ہے میں میل کے نام سے بنانا چاہتا ہوں نیم سیٹ امریکن کر دیا ہے کنٹری جو کینیڈا کر دیا ہے کیونکہ کینیڈا ہی کرنا ہے کینیڈا کا یہ سیٹی ہے کیلگری پروینس آل بیٹا اور پوسٹل کوٹ یہ ہے ٹی ون ایکس زیرو ایل سری دوستو یہ چیزیں آپ نے سیم اسی میری ویڈیو میں سے کوپی کر لینی ہے یہ آپ ویسے لکھ لیجئے جیسے جیسے یہ میں نے لکھا ہوا ہے سیٹی کا سی بڑا یعنی کہ سیٹی کیلگری کا سی بڑا سی کیپٹل میں آئے گا ایل جی آر آئی ویسے ہی آئے گا اس کے بعد البرٹا آپ نے وہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ نے لکھ بھی لینا ہے اور پوسٹل کوٹا جیسے ہی میں نے یہ لکھا ہوا ہے ٹی ون ایکس زیرو ایل تھری جو یہ الفیبیٹیکلی حروف ہیں الفیبیٹیکلی ورڈز ہیں آپ نے اسے کیپٹل میں ہی لکھنا ہے تو دوستو یہ ڈیٹیلز آپ نے اس میں یہ سے ہی لکھ لینی ہے اس کے بعد جو جو چیزیں ہمیں ریکوائر ہیں وہ ہم نے یہاں سے اپنے اس فیک نیم جنریٹر سے اٹھانی ہے ابھی میل ہے یہاں پر ابھی جنریٹر کی آوشن میں کلک کر رہا ہوں تو اس نے ہمیں یہ دے دیا دوستو ہمیں چاہیے ہوتا ہے یہ ایڈریس اس کے بعد فون نمبر فون نمبر گواد ہمیں یہ سوشل انشورنس نمبر اس کے بعد ہمیں دوستو چاہیے اس کے بعد جو ہے یہ سوشل انشورنس اس کے فون نمبر اور یہ ایڈریس چاہیے ہوتا ہے تو دوستو اس میں سے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے ہوں ابھی میں اس میں سے کافی کرتا ہوں تو جناب ہمیں کیا چیز چاہیے سب سے پہلے ہمیں یہ ایڈریس چاہیے ایڈریس جو ہے دو لائنوں میں ہو اسی طرح آپ نے لکھنا ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں ایڈریس جو ہے یہ اسی طرح آپ نے دو لائنوں میں لکھ لینا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے گا بھی اسی طرح دو لائنوں میں ہی چاہیے ایڈریس ہو گیا سب سے پہلے ہمیں ایڈریس چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے جناب فون نمبر فون نمبر میں اس میں سے کافی کرتا ہوں یہ ابھی فون نمبر کافی ہو گیا اسے میں سیو کر لیا میں نے اس کے بعد جناب اس کے بعد ہمیں چاہیے ہو گا اس آئی این سوشل انشورنس نمبر یہ اس آئی این نمبر چاہیے ہو گا ہم اس کو یہاں سے کافی کر کے یہاں پر پیسٹ کر لیں گے تو اس کو میں نے کافی پیسٹ یہاں پر کر لیا دوستو ابھی یہ اس آئی این نمبر چاہیے یہ بھی ہو گیا یہ میں اس کو اس کو بھی بڑا کر لیتا ہوں اس کو میں یہاں سے اٹھارا کر لیتا ہوں جناب یہ میں نے اس کو بھی کر لیا اس کے بعد ایک چیز ہمیں اور چاہیے وہ ہوتی ہے دوستو ڈیٹ ڈو برد یہاں سے میں جناب بہت دے جو ہے وہ یہ سیلیکٹ کرتا ہوں کپی گیا اسی پہ میں نے ڈیٹ ڈو برد جو ہے وہ ابھی دوستو ہمیں جو جو چیزیں ریکوائر تھی وہ میں نے یہاں پر کاپی کر لی ہے اور اس کے بعد یہاں دیکھیں یہاں چیزیں ہمیں ریکوائر ہیں اپنا پی پیل کا اکان بنانے کے لیے تو دوستو ہم نے کیا کرنا ہے جناب ابھی ہم آتے ہیں ابھی ہم اپنے براؤزر میں آتے ہیں اور اس کو کلوز کر کے دوبارہ سے یہاں پر پی پیل کو سرچ کرتے ہیں پی پل سائن اپ پہ نے کیا یہاں پر پی پل سائن اپ کا اپشن آ گیا ہے اسے میں نے کلک کیا یہاں پر ڈائریکٹ آپ پی پل پہ بھی آ سکتے ہیں یہ میں ڈائریکٹ پی پل پہ بھی جا سکتا ہوں یہاں پر آ جائیں ابھی یہاں پر دوستو دیکھیں یہ پی پل سائن اپ ہے اور یہ میل پیج ہے بغیر سائن اپ کے تو ہم نے کیا کرنا ہے سائن اپ یہاں پر کلک کر لیجئے یا پھر یہاں پر کلک کر لیجئے ہم نے ان میں سے کسی بھی ریڈیو بٹن پر کلک کرنا ہے میں نے سائن اپ پر کلک کیا آپ دیکھئے وہی پیج جو یہ والا ہے یہی پیج یہاں پر اپن ہو گیا ہے ابھی ہم نے دوستو کیا کرنا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے get started اور اس پر بھی یہ پی پل فار یو اور یہ پی پل فار بزنس یہاں پر یہ آپ اپنی پرسنل یوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس پر آپ سائن اپ کریں گے تو پرسنل یوز کے لیے ہوگا اس پر آپ سائن اپ کریں گے تو یہ آپ کا جو بزنس ہے اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں پرسنل یوز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوئی شاپ وغیرہ ہے اور آپ اس پر ایک بلوگ بناتے ہیں یا ویب سائٹ بناتے ہیں جس سے آپ کیا نہیں آتی ہے جو آپ پی پل کے ترمک بانا چاہتے ہیں تو آپ اس پر بھی کر سکتے ہیں پی پل فار پرسنل یوز جو ہے وہ اس پر ہوگا اگر آپ کے بزنس بڑا ہے آپ کو اور بھی دوستو ہیں وہ آپ کے شیرنگ کرتے ہیں تو آپ کو ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کرنٹ ریجن جو سائپریس ہے تو ہوتا یہ ہے کہ دوسرے جو سوشل نیٹ وکس پہ آپ کو اکونٹ بنا کے دیتے ہیں پی پل کا وہ سائپریس سے ہی اس کو بنا کے اور اس کو ویریفائی کرواتے ہیں اپنے ماسٹر کارٹ سے اور آپ کو یہ پروائیڈ کرتے ہیں 50 ڈالر جو میں آرڈی بتا چکا ہوں 25 یا 30 ڈالر میں آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں تو دوستو ہم نے کیا کرنا ہے جناب ہم نے یہاں پر اپنا ریجن سلیکٹ کرنا ہے ابھی دوستو یہاں پر یہ میں نے سائپریس سلیکٹ کیا جو کہ میں نے دوستو پہلے جو میں نے اپنی فیک نیم جنریٹر سے جو میں نے ریکارڈ یا ڈیٹیلز میں نے کافی کیا وہ کینیڈا کیا ہے تو میں یہاں پر کینیڈا سلیکٹ کروں گا یہاں پر میں کینیڈا سلیکٹ کرتا ہوں یہ کینیڈا آگیا یہاں پر پیپل فار یو اور پیپل فار بزنس تھا تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے جناب یہاں پر پرسنل یوز ہے پریمیر ہے بزنس ہے پرسنل میں آپ صرف اپنے لئے یوز کر سکتے ہیں پریمیر میں آپ آن لائن بزنس آن لائن شیرنگ پرچیزنگ سیلنگ وغیرہ سب ہی آپ کچھ اس میں سے کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے دوستو یہ کچھ ریجنز ہیں جو پریمیر کی آپشن دیتے ہیں اور کچھ ریجنز جو ہے وہ پریمیر کی آپشن نہیں دیتے وہ ڈائریکٹ ہی آپ پرسنل یا بزنس کے لئے آپ بنا سکتے ہیں تو پریمیر جو ہے یہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ جو بینک آف امریکہ کا بینک آف امریکہ کا جو کریڈٹ کارڈ ہے پی آنیر کا وہاں سے آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ڈائریکٹ اپنے آکاؤنٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس پریمیر پر کلک کرتا ہوں گیٹ سٹارٹر پہ میں نے کلک کیا ابھی نیکسٹ آپشن میں میں اس کے اپنی ڈیٹیلز جو ہے وہ پروائیڈ کروں گا تو دوستو یہاں پر میں پلیز فیل ان آل فیڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر میں اپنا ای میل ایڈرس جو ہے وہ دوں گا تو ابھی میں یہاں پر اپنا ای میل ایڈرس دے رہا ہوں یہ میں نے اپنا ای میل ایڈرس اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ابھی میں پاسورٹ دے رہا ہوں پاسورٹ جو ہے وہ میں اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہوں سوری تھوڑا سا غلط ہو گیا ابھی رین ایڈر یہاں پر پاسورٹ ابھی میں یہاں پر فرسٹ نیم فرسٹ نیم یہاں پر آپ نے اپنا ہی دینا ہے فرسٹ نیم آپ اپنا دیں گے اب کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں میڈل نیم آپ رہنے دیجئے لاسٹ نیم آپ دے دیجئے اور یہاں پر آگئی ڈیٹ او برث ابھی دوستو آپ نے وہی فائل اوپن کرنی ہے جس میں آپ نے ڈیٹ او برث جو ہے وہ انٹر کی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایڈرس ہے اس کے بعد فون نمبر ہے اس آئی این ہے ڈیٹ او برث ہے یہاں پر آگئی ڈیٹ او برث بارہ اپریل انیس سو انتر میں نے یہاں پر یہی ڈیٹ جو ہے اس میں انٹر کرنی ہے ڈیٹ ہے بارہ اس کے بعد اپریل زیرو فور آئے گا اور یہ جو ہے ون نائنٹی سکسی نائن ہے آپ یہاں پر چیک کر لیجئے دوبارہ سے یہاں پر نائن آپ دے سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوشل انشورنس نمبر ہے آپ دیکھئے یہاں پر دوستو جو میں نے یہاں پر کوپی کیا ہے اس فار سوشل اور آئی فار انشورنس اور ان فار نمبر یہ سوشل انشورنس نمبر ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ سوشل انشورنس نمبر ہلپ کنفرم یور ایڈنٹی اور یہ ہمارا ایڈنٹی جو ہے یہ کنفرمیشن ہو جاتی کہ آیا یہ سوشل انشورنس ہوئی ہے ان کی یا نہیں اب دوستو یہاں پر اوکپیشن میں آ گیا سوری وہ میں بتانا بھول گیا تھا یہ اوکپیشن میں اب اپنا اوکپیشن دے دیجئے سٹوڈنٹ کیونکہ اب سٹوڈنٹ بھی دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد سوشل انشورنس نمبر جو ہے یہ آپ نے یہاں سے کپی کرنا ہے کپی کیا یہاں پر یہ بھی پیسٹ کیا اس کے بعد نائن او فائیو جو ہے اس کو کپی کیا نائن او فائیو کو کپی کرنے کے بعد ایٹھ سیون جو ہے یہ لاسٹ والے تین ڈیجٹس رہ گئے یہ آپ نے کپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیا ابھی ڈرس لائن 1 اور ڈرس لائن 2 دوستو یہ کہاں پر جو میں نے fake ڈرس میں یہ ڈرس لائن 1 ہے یہ میں نے یہاں سے کپی کیا پیسٹ اور ابھی ڈرس لائن 2 یہاں پر اس کو کپی کر کے یہ دے دیا ہے ابھی دوستو سٹی میں ہے سٹی اپنے کالگری جو میں نے آپ نے بھی بعضن campa men یہاں سے اس کو کپی کریں یہاں پر پیسٹ کر دیں پروینس جو ہے یہ البرٹا آرڈی آ گیا یہاں پر کر دیں پوسٹل کورٹ جو ہے یہاں سے آپ کاپی کریں کاپی کیا ابھی دوستو یہاں پر فون نمبر کوائر ہے ہم نے فون نمبر جو ہے وہ آرڈی وہاں سے کاپی کیا ہوا تھا اس کو یہاں سے کاپی کریں اور پیسٹ کر دیں یہ فون نمبر ہو گیا اور اس کے بعد لنک مائی کریٹ کارڈ کو انچیک لگائیں ابھی دوستو یہاں پر اسے میں نے انچیک لگایا اور اگری اینڈ کریٹ اکاؤنٹ پر میں نے کلک کیا ابھی دوستو یہ پیپل کا اس نے کیپچا دیا ہے میں کیپچا اس میں انٹر کر رہا ہوں کیونکہ یہ ابھی نیکس جا رہا ہے کیپچا میں اس کا یہ لکھا ہوا ہے جس طرح کا یہ ہے وہ آپ اسی طرح کا دیں گے زی کے کیپیٹل میں ہے اس کے بعد زی کیپیٹل میں ہے اس کے بعد سمال ڈرز میں ڈبل یہ ہے دوستو یہ میں نے دیا اس کے بعد کانٹیڈیو کر دیا دوستو یہاں پر دیکھیں دیکھیں تو میک دا موسٹ آف یور پیپل اکاؤنٹ لنک بینک اکاؤنٹ لنک کریٹر کارڈ یہ آپ کا جو یو ایسے کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ آپ کا لنک ہو سکتا ہے یہ وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کا کریٹر کارڈ ہے تو آپ کسی بھی موسٹر کے پیانٹ کے موسٹر کارڈ سے آپ اس کو بھی ویریفائی کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی جس طرح آپ چاہیں آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں گوڈو مائی اکاؤنٹ بھی آپ کرنا ہے یہاں پر جب آپ ویریفائی کریں گے تب ہی آپ نے اس کے بعد go to my account کر لینا ہے اگر آپ کے پاس card نہیں ہے یا bank account نہیں ہے تو اب اسے direct بھی my account کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں جناب go to my account تو دوستو ابھی ایک چیز دیکھئی welcome to عثمان علیہ السلام یہ paypal balance zero ہے canadian dollar ہے یہ primary میں ہے لیکن میں اس کو hide detail کرتا ہوں اس کے بعد you all me sorry میں overview پہ آتا ہوں دوبارہ سے ابھی دوستو یہاں پر sorry یہ canadian dollar ہے کیونکہ ہمیں US کے dollar چاہیے تو US dollar کے لیے ہمیں ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے جناب کے currency converter یہ ایک tab ہے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے currency converter اس پر آپ جیسے یہ آپ click کریں گے اس کے بعد آپ دیکھیں canadian dollar جو ہے یہ primary ہے اور US dollar جو ہے یہ secondary ہے ہم نے اس کو make primary کرنا ہے سب سے پہلے کیونکہ US dollar ہمیں چاہیے تو میں اس کو make primary کر رہا ہوں میں نے اسے make up primary کا دیا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اس کو میں canadian dollar کو اس کے بعد میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر جو میں نے select کی ہے وہ US dollar ہو جائے یہاں پر یہ دیکھیں primary ہے یہ US dollar ہو گیا ابھی currency converter اس کو میں یا canadian ہے اس کو میں close currency کر دیتا ہوں ابھی دوستو یہ دیکھیں ہمارے پاس صرف اور صرف US dollar کے currency ہی آئے گی US dollar میں ہی آئے گی وہ اس طریقے سے آپ اپنے account کو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں وہ بلکل free آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ دوستو اس کو اپنے دوسرے account کے ساتھ connect کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اب آپ link account بھی کر سکتے ہیں link confirm email address جو ہے یہ آپ اپنے email کے account سے check کریں میں یہاں پر جو ہے اپنا gmail کا account جو ہے وہ open کرتا ہوں جو already میں اس میں open ہوں تو میں اپنا gmail کا account جو ہے میں نے open کر لیا ہے یہاں پر دیکھئے welcome to paypal choose your way to pay تو یہ تو یہ یہ جو email ہے یہ آپ نے اپنے account کو جو link کرنے کے لئے ساتھ میں attach کرنی ہے verify کرنا ہے تو اس link پر کلک کریں یہ yellow color کا link ہے ابھی میں اس پر link now پر کلک کر رہا ہوں تو میرا پاس جو ہے میرا paypal کا account آگئے یہاں پر میں اپنا password دیتا ہوں دوبارہ جو میں نے اپنے account بناتے وقت دیا تھا login اب میں نے اس پر login کر دیا login کرنے کے بعد دوستو update account information you have successfully confirmed your email address یہاں پر یہ step آپ نے لازمی ہی کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر security questions جو ہیں یہاں پر یہاں پر رکھنے ہیں آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں what is the first school name یہاں پر آپ لکھ دیجئے یہاں پر کوئی بھی آپ لکھنا چاہے تو آپ لکھ سکتے ہیں what is the middle name of your father آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا question یہ بھی آپ نے لازمی ہی دینا ہے کوئی بھی آپ اس میں select کر کے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد complete کرنے کے لئے sign up by providing the following information یہاں پر آپ nationality اسے کی دینا چاہے تو اسے کی دے سکتے ہیں کینڈا کی دینا چاہے تو آپ کینڈا کی بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں ہوتا تو اس پر آپ نے اسی طرح ہی آپ نے کرنا ہے تو میں اس پر کینڈا پر ہی submit رہنے دیتا ہوں اس پر میں نے submit کر دیا چاہے آپ اسے کرنا چاہے تو اسے بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں یہ ہوتا ہے i have a different bank account اگر آپ کوئی different bank account ہے ان banks کے علاوہ BMO scotia bank td bank cibc bank canada یا national bank of canada rbc royal bank canada اب اس میں کرنا چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس credit card سے کرنا چاہے تو اپنے اس ٹیپے کلک کرنا ہے i have a different bank تو اس پر آپ bank کا name دے سکتے ہیں check saving یا جو بھی آپ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس جو ہے اس پہ میں نے go to my account پہ کلک کیا اگر آپ کے پاس paypal پیونیر کا credit card ہے تو وہ بھی آپ اس میں سے link account میں ہی کر سکتے ہیں link account میں آئیں گے تو آپ اس میں add my bank یا add my bank card اب اس میں یہاں پر دیکھیں debit and credit cards i want paypal to product my card number when i shop online تو add my card پہ آپ کلک کریں گے یہاں آپ آپ کا جو card ہوگا وہ اپنے card select کرنا ہے master ہے visa ہے american express discover اس کے بعد enter a new address as a billing address وہ آپ نے دے دینا ہے اور آپ نے اسے verify کرنا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنا جو ہے account جو ہے اس کے ساتھ اپنے پیونیر کے credit debit card کو اس کے ساتھ link کر سکتے ہیں اس میں add funds withdraw history resolution جو بھی آپ کرنا چاہئے لیکن overview پہ میں دوبارہ سے آ رہا ہوں تو اس طریقے سے دوستو یہ آپ کا payment received ہے payment sent ہے view all transaction ہے یہ تمام چیزیں ہیں آپ نے اس email address کو جو ہے آپ نے اس email کو save رکھنا ہے اور اس طریقے سے آپ اپنا کسی بھی وقت پاکستان میں رہ کے بلکل free میں PayPal کا account جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ میرے تمام دوستوں کو جو ہے مرا آج کا ٹیٹوریل پسند آئے گا اور اگر آپ کو اس میں کوئی بھی پرابلم ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ میری بلوگ bloggersonline training .blogspot.com facebook.com slash online training پہ آ سکتے ہیں آپ یوٹیوب سے بھی اس ویڈیو کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈیلی موشن پہ بھی تو ڈیلی موشن اور یوٹیوب کا سیم ہی میرا ایک ہی چینل ہے اب ڈیلی موشن پہ ڈیلی موشن پہ ڈیلی موشن پہ یوٹیوب پہ ڈیلی موشن پہ ڈیلی موشن پہ آپ اس ٹیٹوریل کو چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی قسم کا ریجسٹر سافٹوئے یا ریکویسٹ کرنی ہو تو آپ میری بلوگ آپ اس میں کومنٹس کر سکتے ہیں کومنٹس کرنے کے لئے میری بلوگ ہے bloggersonline training ڈیلی موشن پہ ڈیلی موشن پہ ڈیلی موشن پہ ڈیلی موشن پہ آپ موشن پہ ڈیلی موشن پہ اللہ حافظ